کہاں ہے ارزو سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں قریدے حوض کی سرخی روح بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے ارے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہے ریاست مدینہ کا دعوے دار اس ملک کا وزیر اعظم کہاں ہے کہاں ہے وسیم اکرم پلس وزیر صحت پنجاب کہاں ہے یہ ریاست کے اعلیٰ ترین ملازم اور عوام کے محافظ کسی نشے میں دھتھ ہیں جن کو سرکاری ہسپتال کے فرش پر ان درندوں کے ہاتھوں گزٹتی ہوئی ایک بیٹی نظر نہیں آ رہی پیر دوستو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پورے والا میں رات تین بجے ڈیوٹی پر موجود نرس کو ایک مریض کے درندہ صرف لوہیکین نے مار پیٹ کی فرش پر کھسیٹا اور گالم گلوج کی اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ ابھی تک ان درندوں کے خلاف کوئی قانونی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئے یاسمین راشد صاحبہ کیا آپ اپنی بیٹی کو ان حالات میں ہسپتال میں ڈیوٹی پر بھیج سکتی ہیں اگر ہینڈسم وزیرعظم صاحب یا وسیم اکرم پلس وزیرعظم صاحب کی کسی دور پار کے رشتدار کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو کیا اب تک قانون اس رفتار کے ساتھ کاروائی کر رہا ہوتا اگر حکومت پنجاب اگلے چوبیس گھنٹوں میں ان درندوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی تو پنجاب بھر کے ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ مکمل ہرطال پر چلے جائیں اور یہ ہرطال ایمرجنسی وارڈز کرونا وارڈز اور ریکشنیشن سینٹر سمیت ہسپتال کے تمام شعباجات بھی ہونی چاہیے اگر آپ بھی فرنٹ لائن والیورز کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو یہ انتہائی گھڑیا قسم کی حرکت ہے کیونکہ ملک کے اندر کوئی دوسرا ادارہ صحیح چلے نہ چلے دو ادارے ایسے ہیں جن کو کبھی غلط نہیں چلنا چاہیے ایک اس ملک کے ایڈوکیشنل سسٹم کو اور دوسرا وہاں کے ہیلتھ کے نظام کو میرے دوستو یہ لمحہ فکریہ ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اس ملک کے اندر نہیں رکھتے اور اس ملک سے باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں